اسلام علیکم دوستو learn with purpose کی جانب سے میں ہم ساجد موگر ایکسل اور اکاؤنٹنگ کے ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ اچھا ویسے آج کا ٹیٹوریل ہے اس کا نام تو میں نے رکھا ہے ڈے بوک کے نام سے ٹھیک ہے لیکن یہ ڈے بوک سے بڑھ کے کافی آگے کی چیزیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہم کور کریں گے تو اس کا شارٹ ڈیمو میں آپ کو تھوڑا سا دے رہا ہوں جو چیزیں آج ہم یہ ساری بنائیں گے ٹیٹوریل کے اندر وہ یہ ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کوئی بھی ڈیٹ لکھیں گے تو اس دن کے ہماری یہ دیکھو ٹوٹل ریسپٹس آگئی ہیں ٹوٹل پیمٹس ہم نے کتنی کی اور بیلنس کتنا بچا تو یہ ہمارا یہاں پہ بیلنس آ رہا ہوگا صحیح اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کوئی بھی ایکسپینس یا پیمٹ آپ آپ سیلک کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو پورے سال کا ڈیٹا آپ کو دکھا رہا ہوگا جیسے میں نے یہاں پہ سیلی کیا تو سیلی کی چونکہ ہم نے صرف دسمبر کی اور اپریل کی انٹی کی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ صرف دو ہی آپ کے سامنے گراف کے سامنے آ رہے ہوں گے اماؤنٹ آ رہی ہیں ہم نے پورے سال کی انٹیز پیمٹ بکھائی ہوئی ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں پورا گراف اس کا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہمارا انکم کا یا ریسٹ کا جو ہے نا یہ گراف ٹھیک ہے آپ اس میں جو ہے نا جو بھی ہیڈ سیلک کریں گے جیسے رینٹل انکم میں نے سیلک کیا تو ابھی ہم نے اس کی کوئی انٹی نہیں کی سیلز کے ہم نے انٹیز کی ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پوری سیلز کا گراف اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے لگائی ہوئے ہم نے بٹن بنائی ہوئے دیسے ماسٹر پہ میں نے کلک کیا تو یہاں ماسٹر پہ ہم آگئے تو ماسٹر میں ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم اپنے اکاؤنٹ ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ کون سے شہست یا پیمٹ کے اکاؤنٹ ہمارے ہوں گے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہمارے ریسٹ کے یا انکم کے ہمارے اکاؤنٹ ہوں گے یہاں پہ ہم اس دوری یہاں پہ جو اپنا ٹیبل بنتے جائے گا وہ ہماری اکاؤنٹ کا ہوگا صحیح ہے اور اس کے بعد ہماری پیمٹس کا ہے یہاں پہ ہم اپنی پیمٹس انٹر کریں گے پیمٹس کے اندر کیا ہے منت ہے ڈیٹ ہے ریفرنس ہے یہ ریفرنس جو ہے نا یہ آٹو جنریٹ ہوگا یہ خود بہت دی ریفرنس آپ کا یہ نہیں واؤچر نمبر ہے یا کچھ بھی ہے وہ آٹو جنریٹ ہوگا خودی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے اکاؤنٹ آئے گا جو آپ سیلیک کریں گے یہاں سے ڈاپ ڈاؤن کی مدد سے کوئی بھی اکاؤنٹ جو آپ سیلیک کریں گے صحیح ہے اور اس کے بعد جب پارٹیکولرز ہیں لائک میں یہاں لکھتا ہوں سیلری جنوری صحیح ہے تو آپ کے سامنے یہ اماؤنٹ آپ یہاں ڈالیں گے صحیح ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ریسیٹس آ رہی ہیں جو بھی آپ کو کہیں سے کیا ریسیب ہوں ہوگی کوئی سیلز آپ کی یا کوئی رینٹل انکم ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی ریسیب ہوں بھی آپ یہاں پہ آپ لکھیں گے صحیح میں نے یہاں پہ پندرہ آہ بارہ یہ ایک انٹری کی یہ دیکھیں آپ واؤچر نمر آٹھو جنریٹ ہو گیا یہ ہماری سیلز ہیں دیلی سیلز ہیں فرس کرو میں نے یہاں پہ لکھا یہ منہ پچاس ہزار رفی کی سیلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ڈیمو ڈیٹا ہے اسی ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ یہ ہماری ریسیپس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے ہماری فائنل کیا چیز ہے وہ ہے ڈے بوک ہے اب ڈے بوک میں آپ دیکھیں کسی بھی دین کا آپ جو ہے بیلنس یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ پوری ہم نے ایک سال کی بنائی ہوئی ہے 365 دن کی ٹھیک ہے یہ ڈیٹ ہے اس میں ڈے ہے یہ تمام چیزیں فنکشن کی مدد سے بنی ہوئی ہے اس میں فارمولاز ہم نے یوز کی ہیں وہ سارے فارمولاز آپ اسی ٹیٹوریل کے اندر سیکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہوم پہ آ چلے جائیں اب دیکھیں میں نے ہم نے انٹری اپ ڈیٹ کی ہے سیلز کی نا تو یہاں میں نے سیلز دیکھا یہ دسمبر کے آپ کی جو سیلز ہیں وہ دیکھیں کتنی اوپر جا رہی ہیں صحیح ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے یہ تمام چیزیں آج کے اسی ٹیٹوریل میں آپ سیکھیں گے تو دوستو ہم اپنا ٹیٹوریل شروع کریں اس سے پہلے پھر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو گھنٹے کا بٹن اس کو کلک کر دیں تاکہ بروقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ مائی آل لیسن سے آپ ہماری تمام ٹیمپلیٹس پری اپ کاؤس گاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے علاوہ بہت سا ٹیٹوریل اور بھی اپلوڈ کی ہوئے ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کے لئے کینڈلی آپ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں پھر آج ہمارا ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو شیٹ اپنی بناتے ہیں وہ اکاؤنٹ ماسٹر کی بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میری شیٹ وان ہے اس کا میں نے نام دکھ دیا ماسٹر اور یہاں پہ ہم جو اوپر آپ کمپنی کا نام دکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ ہماری آ جائے گی ہمیں دیکھیں گے اکاؤنٹ آئی ڈی صحیح ہے جو ہم اکاؤنٹ یوز کریں گے اور یہاں پہ آ جائے گا ایڈ یا اکاؤنٹ نیم کیجئے اور یہاں پہ ہم لیو دیں فیلال ٹوٹل کے نام سے اچھا جی یہ ہماری آ جائے گی کون سے بھلی سائٹ یہ آ جائے گی ہماری ایکسپینس یا پیمنٹ سائٹ ہو جائے گی ہماری کھئی گے اس کو مرچ کر دیتے ہیں بلکہ ابھی فیلال مرچ نہیں کرتے بات میں کریں گے اچھا اسی کو ہم جو آگے کاپی پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو نائس کا نام لگ دیتے ہیں جو ہماری اکاؤنٹ آئیڈ ہوگی وہ ہم آٹو جنریٹ کروائیں گے یہاں پہ اچھا اس کو جنریٹ کرونے پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس اکوال ٹو ایف ایف کا یہاں فانکشن لگائیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہمارا یہ والا سیل یعنی بی سیون ہمارا ہیڈ آف اکاؤنٹ اگر یہ یہ اس طرح ہم یوز کریں گے ناٹ ایکوال ٹھیک ہے گریٹر دن لیس دن کو اگر ہم اس طرح یوز کریں گے تو یہ اس کا برابر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناٹ ایکوال ٹو اگر یہ ہمارا سیل ناٹ ایکوال ٹو نل ہے خالی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم یہاں پہ سیریل جنریٹ کروا دو ٹھیک ہے رو ون آف ون ٹھیک ہے اگر یہ خالی نہیں ہے خالی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی اکاؤنٹ ہوگا تو پھر یہاں پہ سیریل جنریٹ کروا دو ادر وائز یہاں پہ اس کو بلینک ہی رہنے دو ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلینک ہے جب میں یہاں پہ اکاؤنٹ کا نام کوئی بھی لکھوں گا پچھ گروہ میں لکھتا ہوں کون سا رینٹ ایکسپینس تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ون لکھتا ہوا آگیا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح دوسرا کوئی اکاؤنٹ یہاں پہ لکھیں گے سا رہے بھی ایکسپینس میں نے لکھا یہاں پہ خود ہی میں نے کنٹول ڈ کیا تو یہ فارمولا یہ خود بہت فارمولا نیچے کوپی ہو گیا صحیح ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم یہی والا فارمولا یوز کر لیں گے ایک تو دبا کے فارمولا اپن کریں کاؤپی کریں اور یہاں پہ اس کو کنٹول بھی کر دیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہ لنک وہیں سے ہے نا اب اس کو مجھے کیا کرنا یہاں پہ ایک سیون کرنا ہے ایک سیون کون سے ہمارا سیل ہے انکم کا یہ والا ہیڈ آف اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب اس کو ٹکیٹ ہو گیا اب ہماری یہاں پہ ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے سیلز کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ون ہو گیا یہ اس کی آئی ڈی جنریٹ ہوگی اس طرح ہے آپ آئی ڈی آٹومیٹک جنریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے باد ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو ٹیبل کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹیبل میں جائے ہیڈر ہمارا یہ ہی والا رہے گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے اس کو سیلیکشن کریں اچھا اور اس کو بھی جو ہے نا ٹیبل یہاں ہی اس کو ٹیبل جنریٹ کر وارد گیا ٹیبل میں رہنے کا לא ٹی صhöch یہاں ہماری کلکل مین یک خوف اکاؤنٹ ہے زیادہ ہماری bas Espa جو ہے ہم różی ترم کیł سیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنا پیمٹس کی ضرور یہ ہماری پیمٹس ہو جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہماری یہاں پہ ہم دیتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹ آ جائے گی ہماری صحیح ہے بلکہ ڈیٹ سے پہلے منت رکھ لیتے ہیں مانت یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی یہاں پہ واؤچر نمبر یا کوئی بھی آپ ریفرنس نمبر دے سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ کا آ جائے گا اکاؤنٹ آپ سیلیکٹ کریں گے پارٹیکولرز ہو جائے گا جو ڈیٹیلز وغیر اگر آپ نے دینی ہے وہ دے دیں گے یہاں پہ اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اماؤنٹ دے دیں گے ہم صحیح ہے اچھا جی منت جو ہے فرس کو ہم یہاں جنوری سے سٹارٹ کریں گے تو منت یہ جو ہے ناٹو اور نیچے ریپیٹ ہوتا جائے گا یہی بات جب تک یہ آپ کا مطم نہیں ہوگا صحیح ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا ہم بعد میں پورا جنوری کا ہم اپنا خرچہ یا کسی بھی اس کو سم کروانے میں آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں ہم نے لکھا پر جنوری ایک ایک دو دار اٹھارہ ٹھیک ہے اور ہم چاہ رہے ہیں جو ریپیرنس ہے یہ آٹو جنریٹو تو وہی طریقہ ہے پرانا والا is equal to if this column not equal to null تو پھر کیا کرو رو one of one ٹھیک ہے بھرنا کیا کرو اس کو null ہی رہنے دو اب یہ دیکھیں یہ one ہو گیا صحیح ہے اور یہاں پہ ہمارا کیا آ جائے گا اکاؤنٹ آ جائے گا اکاؤنٹ جو ہے ہمیں data validation کے مدل سے ہم وہاں سے اپنے ماسٹر سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں آپ data میں جائیں data validation پہ کلک کریں یہاں یہ list پہ کلک کریں اور اس کے بعد source میں جائیں اب source ہمیں کیا select کرنا ہے وہ ہمیں یہ والا column استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارا payment expense یا payment کے اندر جو ہمارا name کا column ہوگا وہ ہم یہاں پہ use کریں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے سامنے آ گیا یہ اب آپ یہ دیکھیں expense میں نے rent expense salary expense یہاں سے ہم pick کر سکیں گے صحیح ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے کتنے expense آ رہے ہیں دو آ رہے ہیں دو total aid of account آ رہے ہیں اب master میں جا کے ہم ایک اور account یہاں create کرتے ہیں کس کا telephone کا telephone expense میں نے کر دیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ دیکھیں payment میں جا کے یہاں پہ ٹھیک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ جانا چاہیے اچھا یہاں payment میں آپ جا کے دیکھیں یہاں پہ expense مارا auto update نہیں ہوا نا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ یہاں data validation apply کرنا ہے ٹھیک ہے اور list جو ہے نا آپ کی ہیں پوری یہاں سے لے کر کافی آگے تک select کر لینا ہے میں نے انٹ تک جو سے select کر لیا ہے ٹھیک ہے اب جو بھی آپ اکاؤنٹ کہیں پہ ویڈ کریں گے وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا اچھا جی اب اس کے بعد یہ جو ہے یہ پرمولا آپ کا اس سبب نیچے copy paste کر سکتا ہے اچھا particulars میں آپ ڈیٹیل وغیرہ لکھیں گے جو بھی وہ آئے گی اور یہاں آپ amount لکھیں گے اچھا جی اور table کا نام اب رکھ دیتے ہیں payments payments ہم نے اس table کا نام رکھ دیا ہے اچھا یہ ہماری payments site تقریبن ہوگی میں نے rent expand دیا میں نے کہا کہ January 2018 کا میں نے rent دیا چاہی ہے چاہی ہے اچھا جی میں نے شاپ rent میں نے کتنا rent دیا پرسکر میں نے 25000 دیا اچھا جی اب اس کو ہم یہاں سے currency پہ آپ رکھیں گے تو یہ اس طرح سے آ جائے اس کے ساتھ کیس سے آیا ہے ڈالر کی جگہ ہے تو یہ بھی آپ لاسکتے ہیں یہاں پر اس کا ہمارا ٹوٹوریل موجود ہے اس کے اندر آپ سیکھ چکیں گے کہ آپ اپنی local currency یہاں پر ڈیسائن کروا سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے بعد ہماری payments ہماری complete ہوگی آپ receipts کے طرف آتے ہیں تو receipts میں ہم نے یہی کرنا ہے کب سے پہل ہمارا منت آ جائے گا date آ جائیں گی صحیح ہے تو شروع میں اپنے منت یہاں پہ لگ دیا ہے ٹھیک ہے اور reference جو ہے وہ ہی auto generate کروانا ہم نے یہیں سے ہم اس function پہ اٹھاتے ہیں اور یہاں copy paste کر رہے ہیں اور یہاں copy paste کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم account آپ یہاں لکھو گے account پہ data validation apply کریں گے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ آپ لیسٹ میں جانا ہے آپ نے اور source کے اندر جا کے ہمیں master سے اب ہمیں جو data validation میں چاہیے وہ کہاں سے چاہیے پہلے ہم نے permit site سے اٹھایا تھا اب یہاں پہ ہمیں receipts site سے اٹھایا یہاں پہ ہمیں receipts site سے اٹھایا یہاں ہم یہاں پہلے سیلز ہوگا رہا ہے جو ابھی ہوگا وہ لکھیں گے صحیح ہے like daily sales ہماری ہوئی کتنے کی حق کرانے کا پچار ہوا صحیح ہے اب اس پہ بھی جو ہے نام apply کر دیتے ہیں insert کرتے ہیں table صحیح ہے اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں receipts یہ ہمارے receipts کا table ہو گیا یہ ہماری payments کا ہو گیا اور یہ ہمارا master ہو گیا اب یہاں پہ ہم بناتے ہیں ڈے بوک اب ڈے بوک جو بنائیں گے ڈے بوک میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ڈے بوک میں ہمیں چاہیے ڈے بوک میں ہمیں چاہیے serial number ڈے بپ میں ہمیں چاہیے ڈے ب وک پ نام چاہیے ڈے بے چاہیے ڈے جس میں چاہیے ڈے بے چاہیے ڈے ڈے وریکیMC، ڈے اگر کچھ بھی ہوگا تو آپ یہاں پہ اپنے گیلنس لکھ دو گئے پر دور میں نے یہاں پہ 12000 پہ اپنے گیلنس لکھ دیا صحیح ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم سیریل جنریٹ کرواتے ہیں یہاں میں جو ہے پورے سال کی ڈی بک بنانی ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے یہاں پوری ہم سیریل جنریٹ کرواتے ہیں ایک سے لے کر 365 صحیح ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 12 لے کر اس کو سیلیکشن کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں کونے سے جو ہے نا اس کو پورے کو ڈریک کر دینے نیچے 365 تک ہمیں چاہیے صحیح ہے اور باقی جو ایکسٹرائنٹ کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے ڈیلیٹ لیں اس کو تھوڑا سنٹرلائز کر دیتے ہیں اس کو نہیں کرتے ہیں ایک بلس کی تھوڑی پار مٹیں گے ہم جات کر دیتے ہیں اور ڈیلیٹ ہم نے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایک ایک اٹھارہ صحیح ہے اور اسی کی پیش پہ ہم یہاں پہ ڈیلیٹ بھی لکھا دیتے ہیں is equal to text اور ہمیں ویلیو چاہیے یہ والی ڈیٹ کی ہماری اور اس کے بعد ہمیں اس طرح ہمیں دن چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب ان دونوں کو سیلیکشن کریں ایک ساتھ اور یہاں پہ اس پہ ڈبل کلک کریں تو یہ پورا ایک سال کے آپ کی سریز جنریٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اکتریس بارہ دوزار اٹھارہ تک ہوگی اور ساتھ میں آگے پورا آپ کا دن بھی آگیا صحیح ہو گیا اب یہاں پہ total receipts ہو جائیں گے اور یہاں پہ total payments ہو جائیں گے اب یہاں پہ ہمیں total receipts چاہیے ہیں اس دن کی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ sum make ہم نے یہاں سے پوچھا range ہماری range کیا ہے total receipts کے لئے total receipts کے لئے ہماری range یہ ہے یہاں سے ہم اٹھا لے تھیں اس کو پورے کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس range کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے criteria criteria ہم day book کے اندر سے یہ والی date دے دیں گے صحیح ہے اور اس کے بعد sum range جو ہماری کیا ہے اور یہ اندر کر دیں تو یہ دیکھیں پچاس ہزار روپے ایک دن میں اس تاریخ میں ہمارے بعد رسی ہو ہیں صحیح ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ payment پہ بھی یہی والا function لگا دیں گے sum f کا function لگے گا یہاں پہ بھی اور range جو ہماری کیا ہو جائے گی یہ ہمارا پورا table ہو جائے گا اور اس کے بعد criteria ہمارا کیا ہے یہ ہی date ہماری criteria بن جائے گا اور اس کے بعد sum range جو ہے وہ ہماری payments کا amount کا کالم ہو جائے گا صحیح ہو گیا یہ آپ دیکھیں پچاس ہزار ہمیں receive ہوئے ہیں پچیس ہزار روپے اور یہاں ہم balance پہ یہ ہی function لگا دیں گے ہمارا opening balance plus کرو receipts minus payments ہو جائیں گے ہماری ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے کی دیکھیں balance آگیا بارہ ہزار opening تھا پچاس ہزار ہم نے اور مزید لیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا closing balance کے آگیا 37 thousand آگیا ہمارے سامنے اچھا جی اس طرح سے کسی بھی دن کی آپ جو ہے نا ڈے بک یہاں سے آپ دیکھ سکیں گے اچھا جی اب اس پہ بھی ہم جو ہے نا table insert کروا لیتے ہیں اور اس کا نام لگ جاتے ہیں day book یہ ہمارا table یہاں پہ آگیا ہے اچھا یہاں پہ بھی ہماری day book maintain ہوتے جائے گی اچھا آپ چاہیں تو اس کو آپ freeze بھی کروا سکتے ہیں یہاں سے اچھا اس کو freeze کروانے کے لیے آپ نے یہاں پہ کہیں پہ بھی یہاں پہ رکھنا ہے سیریل نمبر کے نیچے اور ویو میں جائے اور یہاں فریز پین پہ آپ کلک کریں فریز پین آپ کر دیں اب اس کا یہ فائد ہوگا آپ جتنے بھی نیچے جلے جائیں گے جیسے جاکے دیکھیں اگر ریکارڈ تو آپ کے جو ہیڈر ہے وہ غائب نہیں ہوگا اوپر سے یہ وہ یہاں پہ رہے گا صحیح ہے اچھا یہ ہماری day book بھی آگئی اب اس کے بعد کچھ تھوڑے سے advance چیزیں اور مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ یہاں پہ ایک شیر میں نے انسٹ کی ہے شیر کا نام رکھتے تھے ہم ریپورٹس کے نام سے ہم یہاں پہ پورے سال کے اندر کسی بھی مہینے کے اندر کوئی بھی expense ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ منتھ کا نام دے دیا میں نے اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنا expense رکھیں گے اور منتھ کے اندر میں پورا جنوری سے لے کر دسمبر تک جو ہے نا اس میں یہاں پہ میں نے مہینے کا نام لگ دیا صحیح ہے اور یہاں پہ میں drop down لگا دیتا ہوں جہاں سے ہم کوئی بھی account select کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم select کہاں سے کریں گے اپنے master کے اندر سے ہمارا جو account head ہے وہ ہم یہاں سے select کر لیں گے جیسے یہاں پہ آپ کوئی بھی account select کریں گے میں نے rent expense جیسے select کیا ٹھیک ہے اور اب اسی کو جو ہے ہم یہاں پہ یہاں پہ man function لگانے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے focus کرنا ہے وہ کونسا ہے multiple condition کی بنیاد پہ ہم یہاں پہ sum کروائیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارا rent ہو اور یہ مہینہ ہو اس کی ہمیں amount دے دو یہاں پہ ہم use کریں گے sum f ایک جو sum f ہوتا ہے sum f یعنی آگے جو s اس کے ساتھ ہے f یہ بھلا function ہم use کریں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارا جو sum range ہے وہ ہماری کیا ہے payment کے اندر پورا amount کا قالم ہے صحیح ہے اور اس کے بعد ہمارا criteria criteria range range ون کیا ہے وہ ہمارا account کا account کا قالم ٹھیک ہے اور criteria ون کیا ہے وہ ہمارا criteria ون جو ہے account کے اندر یہاں جو ہم اپ پر account دیں گے وہ ہے f4 دبا کے اس کو آپ نے freeze کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری condition ہم یہاں بھی پہلی ہماری condition یہ ہے کہ جہاں جہاں rent ہے اس کو total کرو لیکن دوسری condition ہماری یہ ہے کہ جہاں یہ month ہم define کریں اس کی base پہ اس کو کرو ٹھیک ہے دوسری ہماری اب جو condition لگی ہے وہ کس کے اوپر لگے گی وہ month کے اوپر لگے گی تو یہاں پہ criteria range 2 ہمارا کیا ہے وہ یہاں پہ ہمارا month کا column ہے صحیح ہے اور criteria ہمارا یہاں سے month لینا آپ میں آپ یہ دیکھیں آپ کے سانے پچیس ہزار رو پی آگیا ہے ٹھیک ہے باقی سب zero zero ہے تو یہاں پہ ہماری انٹی دکھا جاتے ہیں جیسے میں جلدی سے دکھا جاتا ہوں نومبر دسمبر بھی دکھا جاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں میں نے پورے بارہ مہینے کا جانہیں یہاں پہ فیلال میں نے رینٹی دکھا دیا خالی لیکن یہ ہے کہ بیچ میں آپ باقی انٹیز بھی کریں گے تو میں نے صرف ایک ڈیمو دکھانے کے لیے ساری انٹیز ایک ساتھ کر دیئیں ٹھیک ہے جنوری فروری جیس طرح ساری اب یہ دیکھیں میرا پرپس یہاں پہ آپ کو reports کا یہاں پہ دکھانا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے سامنے report آ رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو selection کریں گے اور insert کر کے اس کے اوپر جو ہے ہم یہاں پہ کوئی چارٹ دکھاتے ہیں صحیح ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے چارٹ آ رہا ہے ڈینٹ ایکسپینس کا صحیح ہے اب اس کو آپ یہاں پہ expense head change کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہاں سے یہ چارٹ بھی خود بہت چینج ہوتا جائے گا میں نے rent expense یہاں پہ دکھایا کیونکہ ابھی خیلال میں نے صرف rent expense کی انٹیز کی ہوئی ہیں تو اس باجہ سے یہاں بھی صرف اسی کو دکھا رہے ہیں باقی سب 0-0 دکھا رہے ہیں جو جو آپ account select کریں گے تو یہاں post account کی پورے پورے سال کی ڈیٹیل آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا expense side تھی اسی طرح میں اپنی receipt side بھی بنا سکتا ہوں جیسے sales وغیرہ کی ٹھیک ہے وہ ہوں یہاں اچھا یہ جس جو process میں نے اوپر والا اسی expense اس کے ساتھ کیا تھا وہی والا سیم process میں دوسرے والے کے ساتھ بھی کیا یہاں پہ آپ ہم نے صرف receipts کو use کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جسے sales لکھا آپ یہ دیکھیں صرف janvary کی sales آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کتنی آ رہی ہیں پچاس ہزار آ رہی ہیں فرض کرو میں نے receipt کو بڑھا دیتا ہوں یہاں پہ دو جنوری میں ہم نے وزید sales کیا اس کا format جو ہے وہ ٹھوڑا set کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں reference خود ہی آ جائے گا یہاں پہ account ہم نے sales کیا یہ بھی daily sales ہیں ہماری یہاں ہم نے فرض کرو یہاں لگ دیا ٹھیک ہے اس کا format جو ہے وہ صحیح کر دیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں reports میں ایک لاکھ دس ہزار رفے ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ دوسری sales ہے نا وہ ہم فرض اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ janvary کی نہیں ہماری بلکہ یہ فرض کرو فروری کی ہے ہم دو دو کر دیتے ہیں یہاں پہ فروری میں نہیں کر دیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں reports میں جا کے یہ فروری میں چلا گیا janvary کے ہمارے یہ sales رہی ہیں پورے سال کی سیلز بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں rental income ہماری ابھی تک ہم نے کوئی انٹی نہیں کی اگر کوئی اور آپ کی ادھر انکم ہے تو وہ بھی آپ اس طرح یہاں پہ چارٹ کی مدد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم سے پورے سال کی زیادہ تو یہ آپ کا ڈے بوک آگیا ڈے بوک بن گئی آپ کی اور یہ reports آگئیں اب جو ہے last but not least ہم اس میں چھوٹا سا ایک اپنا ڈیش وڈ بنا لیتے ہیں جس سے ہم سارے اس کو کنٹول کریں گے ٹھیک ہے ڈیش وڈ بناتے ہیں اور اس کو ہم شروع ملے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم باقی چیزیں آپ فارمیٹنگ مگر اچھی کر سکتے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو صرف شورٹ کٹ کرتا ہوں یہاں پہ کچھ لگاتے ہیں بٹن لگاتے ہیں اور یہاں پہ اس کے اوپر لکھتے ہیں ماسٹر جہاں پہ ہم کلک کریں گے تو ہم ماسٹر پہ جائیں گے صحیح ہے اسی کو ہم جو ہے نیچے کوپی پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں کیا چیز ماسٹر کے بعد ہماری پیمنٹس ہیں اور یہ ہماری ریسیپس ہیں ہماری 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 اور چاہیے کس کے لیے ریپورٹس کے لیے یہ ہماری ریپورٹس ہا جائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ماسٹر پہ آپ کلک کریں گے ماسٹر پہ آپ جائیں گے رائٹ کلک کریں اور یہاں اس کو دوبارہ سیکنڈ والے پہ کلک کریں تو اس کو لنک کروا دیں کس کے ساتھ پیمنٹس کے ساتھ اچھا ہم نے باقی ساری چیزوں کو لنک کر دی ہے بلکہ یہ ہماری سارا بلینک بلینک سا رہا ہے اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر ریپورٹس والے کو مرش کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چلو تھوڑا سا اچھا ڈیچ بوٹ بن جائے گا یہاں پہ ہم نے کالم کچھ انسٹ کیا اچھا جی اور یہ ہمارا جو ڈیچ بوٹ کے بٹن سارے ہیں نا بنے رہے ہیں یہاں پہ ان سب کو اٹھا کے ہم وہاں لے جاتے ہیں کٹ کی مدد سے میں لے گیا یہاں پہ ریپورٹ پہ اور یہاں پہ لے جا کے میں نے ان کو پیسٹ کر دیا صحیح بٹن ہمارے سارے ہیں یہاں پہ آگے اب ڈیچ بوٹ جو ہے نا اس کو میں ڈلیٹ ہی کر دیتا ہوں صحیح ہے اور جو ہمارا ریپورٹس کا کالم ہے اس کو میں ڈیچ بوٹ کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو فائنل میں آ رہا ہے ریپورٹس کے نام سے اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اب آپ یہ دیکھیں ماسٹر پہ آپ کلک کریں گے صحیح ہے یہ ہمارا ڈیچ بوٹ بن گیا اچھا یہ ہی والے جو ہم نے اسٹیپس کی انہیں کو آپ یوز کرتے ہوئے اس طرح اس طرح کا ایک ایک بٹن جو ہے نا ادھر بھی آپ لگا جہاں اس پہ کلک کریں گے بٹن اور یہاں پہ مجھے ایک اور چیز چاہیے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کسی پارٹیکول اور دن میں ہمارے پاس بیلنس کیا تھا صحیح ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس ریپورٹس کیا ہوں یہاں پہ ہم ڈیٹ ڈالیں گے ڈیٹ ہماری ہو جائے گی یہاں پہ اور یہاں پہ ریپورٹس کتنی ہوئی ہماری اور ہمارے پاس اس دن بیلنس کیا تھا اچھا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم جو ہے ہم ایک جنوری کا بیلنس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹوٹل ریپورٹس یہاں پہ ہم فنکشن لگائیں گے اس اکول ٹو لک اپ لگا دیتے ہیں وی لک اپ ہم اینے فنکشن لگایا اور ہم کس کے اوپر لگائیں گے یہ ڈے بوک کے اوپر یہاں سے ہم اس کو لک اپ کروائیں گے کس کی بیلس پہ ہماری ڈیٹ کی بیلس پہ یہ آپ کے لئے جگہ کیا لک اپ سوری ٹھیک ہے اس اکول ٹو ڈا وی لک اپ لک اپ لک اپ بیلی کریں ہماری ڈیٹ آجائے گی اور لک اپرے جو ہے نا وہ یہ آجائے گی ہماری ڈے بوک کی اس کو یہاں تک لے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ہمارا جو کالم انڈیکس ہے وہ کون سمیں چاہیے ایک دو تین ایک پہ ڈیٹ ہے دو پہ ڈے ہے تیسرے پہ ٹوٹل ریسپشن میں تیسرا حق چاہیے صحیح ہے اب اسی فارمولا کو دوبارہ F2 کی مددل سے آپ کھولیں کافی کریں اور یہاں کنٹرول ہی کر دیں اور اس کو اب ہمیں جو ہے نا صرف یہاں پہ کالم نمبر چین کرنا ہے ایک دو تین چار ہمیں چوتھا کالم چاہیے یہاں پہ نا تو ہم یہاں پہ فور لکھ دیں گے فور لکھ دیا اور یہاں پہ ہم اس کا بیلنس نکال دیتے ہیں اس دن ہم نے ٹوٹل ریسیو کتنی کی یہ کی اور پیمنٹ ہم نے کتنی کی اس دن ہمارے پہ بیلنس کیا بچا تھا وہ یہ بیلنس بچا تھا پچیس ہزار اب دیکھیں پچاس آر ہم نے ریسیو کی ہیں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایک دو تو ابھی تک ہم نے کوئی ٹرانزکشن یہاں پہ سیو نہیں کی اس وجہ سے نہیں آرہا کچھ ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے آپ اپنا بیلنس بھی چیک کر سکتے ہیں کسی بھی دن کا کہ ہمارے پاس ٹوٹل ہم نے ریسیو کتنا کیا پیمنٹ کتنی کی اور بیلنس کتنا بچا ٹھیک ہے تو یہ کچھ آج کا ہمارا ٹیٹوریل تھا امیر ہے اس میں آپ کو نئی نئی چیزیں ملی ہوں گی سیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اس طرح کے ہم مزید اور بھی جس طرح کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے یا کوئی ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ضرورت ہے تو اس کے حساب سے ہم ٹیٹوریل بناتے رہتے ہیں تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کافی سارا کام اس سے پہلے بھی ایکسل اور اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ کافی سارے ہم نے ٹیٹوریل بنا کے اپلوڈ کی ہوئے ہیں آپ ان سے بھی امید ہے کافی کچھ سیکھیں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیم لیٹ اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہماری ویڈیوز جو ہے میولیسن ڈاؤنٹ کام کے نام سے آپ وہاں سے تمام ٹیم لیٹ فری آف کاؤسٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا اگر کوئی بھی کہیں سے آپ کو ڈیپیکلٹی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھیں ہم انشاءاللہ آپ کو برپور تریکی جس کا ریپلائی دیں گے اپنا بہت سارا خیر لکھیں اللہ حافظ